السلام علیکم ویلکم بیک میں چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہیدر آبادی سٹائل میں ہیدر آباد کی بہتی فیمس بریانی بہتی مزیدار بریانی یہ تیار ہوتی ہے تو ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور کبراویت کوکنگ میں نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لینا اس سے میری آنے والی ہر ویڈیو کی ریسپی آپ تک پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر یخنی تیار کریں گے یخنی میں ہم یہاں پر ہم نے لیا ہے ای ون کیجی گوشت لیا ہے یہ بیف کا گوشت دے اس کے اندر کچھ چاپیں اور بونگ کی ہٹیاں بھی بونگ کی ہٹیاں آپ نے لازمی لینی ہے اور یہاں پر فیٹ کے ساتھ میں نے گوشت لیا ہے اور اس کے اندر بونگ کی بوٹیاں بھی بہت ہی مزیدار لگتی ہیں یہ ایخنی بریانی میں بونگ کی بوٹیاں اور یہاں دیکھیں ہم نے کچھ اس پیسز گھر کے لے لیا ہے یہاں پر سونف دھنیا زیرہ اسے ہم نے دردرہ سا کوٹ لیا ہے اور یہاں پر جو ہم گرم مسالے ایٹ کرتے ہیں ان تمام گرم مسالے کو ہم نے دردرہ سا کوٹ لیا ہے یہ دردرہ یہاں جو ہم نے گرم مسالوں میں لیا ہے یہاں پر ہم نے دو تیز پتہ لیا تھا ایک بڑی الائچی اور دو ٹکریں ہم نے دالچینی کے لیے تھے آٹھ سے دس دانیں ہم نے کاری میرچ کے اور لون کے لیے ہیں ان تمام مسالوں کو ہم نے دردرہ سا کوٹ لیا ہے اور اس کا آدھا مسالہ ہم یخنی میں اٹ کریں گے اور آدھا مسالہ ہم بریانی جب مسالہ بنائیں گے اس میں ہم اٹ کریں گے یہاں دیکھیں ہم نے آٹھ سے دس سکرین چیلی لی ہے ون ٹیملے سپون بھر کے لسرہ درک کا پیس اٹ کریں گے اور ایک رفلی درمیانی سائز کانیاں چوب کر لیں گے ان تمام مسالوں کو ہم یخنی میں اٹ کر دیں گے آٹھ گلاس پانی اٹ کریں گے یخنی کے لیے چائر گلاس ہمارا کوک ہو جائے گا اور چار گلاس یخنی کے لیے رہ جائے گا اس کے اندر ون ٹیملے سپون بھر کے نمک اٹ کر دیں گے اور اسے میڈیم ہائی فلیم پہ جب تک کوک کریں گے جب تک اس کے اندر اچھی طرح سے بوائلنا آ جائے جیسے ہی بہت اچھا بوائل آ جائے گا تو ہم اس کے اندر اس کا فلیم ہم بلو کر دیں گے اور ایک گھنٹے تک ہم اسے کوک کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر بوم کی بوٹیاں بھی ہیں بوم کی ہڈی بھی ہیں تو ان سب چیزوں کو گلے میں ٹائم لگتا ہے تو اسے ہم میڈیم فلیم پہ ہم کوک کریں گے اس کے اندر اچھی طرح سے بوائل آ جائے گا تو اس کا لوگ کر دیں گے فلیم یہاں دیکھیں کتنی اچھی طرح سے بوائل آ چکا ہے اور اسے ڈھاک دیں گے میڈیم فلیم پہ اور اسے ایک گھنٹے تک کوک کر لیں گے یہاں دیکھیں یخنی تیار کی گوشت بھی بہت اچھی طرح سے ٹینڈر آئیز ہو چکا ہے گوشت کو چیک کر لیتے ہیں بہت گرم ہو رہا ہے تو کسی پلیٹ میں ڈائل کے چیک کریں گے یہاں دیکھیں گوشت کتنی اچھی طرح سے ٹینڈر آئیز ہو چکا ہے اس کی یخنی اور گوشت ہم الگ کر لیں گے دوسری طرف ہم نے فلیم پہلے سے ہی آن کر لیا تھا اور انین فرائی کرنے شروع کر دیا تھا تو انین کو ہم گولڈن فرائی کر کے نکال لیں گے انین فرائی ہو چکی ہے تو اس کے اندر ہم اسے ہم نکال کے ٹیشو پیپر پر رکھ دیں گے اور اسی آئل میں ہم سارا جو گوشت ہم نے یخنی کا نکال لیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے یہاں دیکھیں انین ہم نے نکال لیا ہے اور اسے ٹیشو پیپر پر ہم نے نکال لیا ہے تھوڑا سا انین زیادہ ڈارک فرائی ہو گیا تو ہم اسے نکال دیں گے اور یہاں دیکھیں ہم نے اسی آئل میں ہم نے سارا گوشت کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے دہی بھی ایٹ کر دیے اور یہ جو بریانی مسالہ آدھا رہ گیا تو وہ ایٹ کر دیں گے اور یہاں پہ آٹھ سے دس ہم نے یہ گرین چلی اس کو دردرہ سا کوٹ لیا تھا یہ ایٹ کریں گے اس پیسیز کے لیے اس میں ہم نہیں چلی فلیکس ڈال لے ہیں نہیں سرخ لائر میرز کا پاورڈر ایٹ کر رہے ہیں نہیں ہلدی پاورڈر ایٹ کر رہے ہیں یہ بہت ہی مزے کا پلاؤ تیار ہوتا ہے آپ کو دیکھیں گے تیار ہونے کے بعد کتنا کلر فل لگے گئی ہے مسالہ اس میں کچھ بھی نہیں ایٹ جا رہے ہیں زیادہ اس پیسیز نہیں جا رہے ہیں اس میں تو لیکن پھر بھی یہ بہت ہی مزے دار و ذائقے دار بریانی تیار ہوتی ہے یہی خاص بات ہے ہیدر آباد کی یہی خاص بات ہوتی ہے ہیدر آباد کی کہ میں سپائسیز میں کم جا رہے ہوں اور بہت ذائقے دار بریانی تیار ہوتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے بہت کم سپائسیز میں ہم نے بریانی بنانے جا رہے ہوں اور آپ لاسٹ میں دیکھیں گا بریانی کتنی کلر فل اور مزے دار سے تیار ہوں گی تو یہاں دیکھیں اس کے اندر ہم ہم نے تمام سپائسیز ایٹ کر دیا ہیں اور اب یہ جو سیکرٹ سپائسیز اس کے اندر ایٹ کریں گے وہ ہے اس کے اندر جائے گا اچار تو یہاں پہ میں مکس اچار یوز کر رہی ہوں آپ کے باس مرچوں کا تو مرچوں کا ایٹ کر لینا ہے کیونکہ یہاں اس کے اندر کوئی سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن جو بزار میں ملتی ہے ہیدر آباد میں فیمس جو بریانی ہوتی ہیں اس میں مرچوں کا ہی اچار ایٹ کیا جاتا ہے جو ہمیں بلکل بھی نہیں پتا چلتا ہم سمجھتے ہیں کٹی بھی مرچیں جو ہیں وہ کچل کے ایٹ کری ہوئی ہیں تو بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے یہ اچار ڈالنے سے آپ کی بریانی بلکل بھی خراب نہیں ہونے والی اچار ڈالنے سے ایک ایک نیا فلیور آپ کو ملے گا اس کے اندر جو بہت ہی مزیدار فلیور ہوتا ہے یہاں ہم نے رائس ایٹ کر دیا ہے رائس کے ساتھ ہم اس کے اندر پانی ایٹ کر دیں گے جو ہم نے یہاں ایٹ کریں گے یخنی کے بعد ہمیں اگر لگتا ہے کہ پانی اس کے اندر کم ہے تو ہم اس کے اندر ایک کپ یا ہاف کپ پانی بھی ایٹ کریں گے یخنی ایٹ کر دیں گے ساری یخنی دیکھیں یخنی جو تیار ہوئی نا وہ بہت مزیدار یخنی تیار ہوئی ہے اس میں ہمیں پانی تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو ہم اس میں ایک کپ پانی اور ایٹ کر دیں گے ہم اس پانی ایٹ کر دیں گھر اس پarning beş دیں گے ہم اس پانی ایٹ کر دیں گے ایٹ کر دیں گا تو ہم اس پرید لگت کپ شاییے بها کر دیں گے نا یہاں یہاں دیکھیں تھوڑی سی ویڈیو اسکپ ہو گئی ہے پانی ڈرائی ہو گیا تھا تو ہم نے اسے میڈیم لوف لیم پہ رکھ دیا تھا اور اس کے اندر انیان اور فورٹ کلر ایٹ کر دیا تھا اور اسے ہم نے دم پہ رکھ دیا تھا دس منٹ کے لیے اس کے بعد بریانی تیار ہو چکی ہے دیکھیں کتنی اچھی ہے کلر فل کلر اس میں ہم نے کچھ سپیسیز ایسے نہیں ڈالے جس سے کلر آئے جس میں ہم نے صرف فورٹ کلر لاسٹ میں ڈالا ہے جس سے کتنی کلر فل اور بریانی تیار ہو چکی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لے گی ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا کبراویت کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا